کہ ماہِ محرم کے تعلق سے جو بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں اس میں دو گروہ پائے جاتے ہیں اور دو طرح کی بدعتیں ہیں پہلا گروہ روافظ کا ہے رافضیوں کا ہے شیعوں کا ہے شیعوں کا ایک فرقہ ہے کیا ہے رافضی رافضہ جن کو کہا جاتا ہے دوسرا گروہ نواسب کا ہے ناسوی جن کو کہا جاتا ہے اور آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ ہم لوگوں کو ناسوی بولتے ہیں ہاں رافضی جو ہیں ہم لوگوں کو ناسوی بولتے ہیں میں آپ کو بتا دوں تو یہ دو گروہ ہیں ایک ہے روافظ رافضہ کا گروہ اور دوسرا گروہ ہے نواسب ناسبہ کا گروہ روافظ جو ہیں رافضہ جو ہیں انہوں نے کیا بدعت ایجاد کی ماہِ محرم میں انہوں نے بدعت حزن یعنی ایسی بدعت جس میں انہوں نے غم کا ماحول بنایا حضرتِ کس کی شہادت ہوئی یا آشورہ کو ہاں ہاں حضرتِ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت دس محرم کو ہوئی ہے اب ان لوگوں نے بدعت ایجاد کی کونسی بدعت ماتم کی بدعت نوحے کی بدعت اور بھی بہت ساری بدعتیں ہیں ذکر کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے رافضیوں نے ماتم اور نوحے کی بدعت کو ایجاد کیا کیوں؟ رافضی خود کو یہ بولتے ہیں کہ وہ اہلِ بیعت سے بہت محبت کرتے ہیں ان کو اہلِ بیعت سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں سے بہت محبت ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرتِ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لال بیٹے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور یہ ضروری ہے امت پر کہ وہ غم کا ماحول بنائے غم کرے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ رافضی ہمیشہ آپ کو جو ملیں گے ان کے علماء جو بڑے بڑے پادری ان کے وہ آپ کو ملیں گے کہ وہ بالکل کالے کپڑے پہنتے ہیں رافضی ہمیشہ آپ کو زیادہ طرح آپ کو ملیں گے خاص طور پر محرم کے مہینے میں کہ پورے کے پورے کالے کپڑے پہنتے ہیں وہ لوگ کیونکہ کالے کپڑا پہننا ان کی ہاں کس چیز کی دلیل ہے ہاں ماتم کی اور نوحے کی دلیل ہے جی ہاں تو یہ بدعت کس نے ایجاد کی ماتم کی اور نوحے کی رافضیوں نے ایک دوسرا گروہ ہے جس نے بدعت ایجاد کی ہے خوشی کی بلکل اپوزٹ ہے اس کے بلکل الٹا ہے ادھر کس چیز کی بدعت تھی غم کا ماحول بنایا ہے انہوں نے کس نے رافضہ نے روافض نے اور دوسرا جو ہے فرقہ ہے نواسب کا ناسبی انہوں نے خوشی کا ماحول بنایا کیوں یہ کوئی خوش ہیں اور یہ کوئی غم ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ روافض جو ہیں وہ اہلِ بیش سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے دعوے میں اپنے دعوے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اہلِ بیش سے محبت کرتے ہیں ادھر نواسب جو ہیں وہ اہلِ بیش سے دشمنی کرتے ہیں ادھر محبت کی بات کہی گئی اور ادھر دشمنی کی بات کہی گئی تو جس طرف محبت کی بات کہی گئی ہے وہاں پر کس چیز کا ماحول ہوگا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم کا ماتم کا نوحے کا اور جس طرف یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم اہلِ بیش سے دشمنی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر کس چیز کا ماحول ہوگا خوشی کا ماحول ہوگا تو یہ دو قسم کی بدتیں امت کے اندر در آئیں گھس آئیں ایک بدت بدت حسن ہے غم کی بدت جو ماتم کی شکل جس نے اختیار کی اور دوسری بدت جو ہے خوشی کی بدت اس لئے آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں نواصف ماہِ محرم میں بہت خوش ہوتے ہیں حتیٰ کہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ سرما لگاتے ہیں غسل کرنے کے بعد اس کے بعد خوشبو لگاتے ہیں نیا کپڑا پہنتے ہیں یعنی اس قدر چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہلِ بیعت میں سے ہیں انہوں نے ان سے دشمنی اختیار کرتے ہوئے ماملے کو دوسری طرح موڑ دیا اور کہا کہ ہم اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو بچیوں کو اور تمام لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اس دن میں خوشی کا ماحول بنائیں دونوں تراکی پیداتے ہیں کہ ایک طرف ماتم اس قدر ماتم ہوتا ہے اس قدر ماتم ہوتا ہے کہ سینے کو پیٹا جاتا ہے اور بلکہ سینے کو چھوڑیے ان کے ہاتھوں میں بیلٹے ہوتی ہیں اور نہ جانے کون کون سی ناؤزبیلہ چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر کے وہ اپنے پیٹھوں پر زور زور سے مارتے ہیں اس زور سے مارتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی پیٹھوں پر زخم بن جاتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا یوٹیوب بغیرہ پر سچ کر کے دیکھیں گے کہ چھوٹا سا بچہ دو سال کا تین سال کے بچے کو لاتے ہیں اور اس کے سر کے بیچ میں سے وہ لوگ چیر دیتے ہیں ماتم کے نام پر ناؤزباللہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ظلم نہیں ہے کون سا ماتم ہے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں سے بڑا کون شہید ہے بتائیے مجھے سیدو شہدہ جسے کہا گیا کہ تمام شہیدوں کا سردار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہا ہو قرار دیا ہو جنگ اہد میں شہید کیا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کو جن کو سیدو شہدہ کہا گیا ان کا ماتم نہیں ہے پہلی بات تو ماتم یہ مشروع ہی نہیں ہمارے دین میں کیا فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لئیس من نا ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص ہمارے ہم میں سے نہیں ہے کیا مطلب ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ شخص کون شخص مل لتم الخدود جو گانوں پر تھپڑ مارے وہ شق الجیوب گریبان چاک کرے وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ اور جو جاہلیت کی پکار پکارے یہ ماتم یہ نوحے یہ رونا یہ پیٹنا سینہ کوبی اپنی پیٹوں کو زخمی کر دینا اپنے بچوں کے سر کو بیچ میں سے کاٹ دینا ہاں یہ صحیحہ تھے بچوں تک کو نہیں چھوڑ دی یہ لوگ معصوم بچوں کو یہ کیا ہے یہ اسلام ہے اسے اسلام کہہ سکتے ہیں نام دے سکتے ہیں اسلام کا اسلام تو نرم نرمی اختیار کرتا ہے نرمی کی طرف ترغیب دیتا ہے اسلام یہ بےہودگی کی دعوتیں اسلام نہیں دیتا ہے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوک کتنے دن تک منانا جائز ہے جی اگر کوئی شخص مر جائے تو کتنے دن تک منانا جائے تین دن سوائے بی بی کے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو چار مہینے دس دن تین دن سے اوپر سوگ منانے کی اسلامی شریعت نے اجازت نہیں دیا ہے مشروع کیا ہے روزہ رکھنا روزہ نہیں رکھا جاتا ہے سینہ کو بھی ماتم یہ وہ اور جو ہاں اور بات آگئے جب بدت آئے گی صاحب تو جو اچھے لوگ ہیں ان کو برا کہا جائے گا ہے کہ نہیں ابو بکر پر لانت عمر پر لانت عثمان پر لانت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانت بھیستے ہیں یہ لوگ کیا کوئی مسلم اہل سنت میں سے سنی شکل اس کو پسند کر سکتا ہے ایک شخص کی وجہ سے رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ کو یہ قزیم مقام مرتبہ دی ہے بلا شبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کی ہیں ہما ریحانت آیا فی الدنیا یہ دونوں دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عزت کرتے ہیں اتران کرتے صاحب ہی ہیں اور کیوں نہ عزت کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے بھی ہیں صاحب لیکن ان کی وجہ سے جو عجلے صحابہ ہیں بڑے بڑے صحابہ ہیں ان پر لانت بھیجی جائے ایک طرف اہلِ بیت کی محبت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف دین کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں آپ جرہ پڑھئے ان لوگوں نے کس کس طرح سے صحابہ اکرام پر تعانو تشنیح یہ دین کس سے آیا ہے ہم تک کیسے پہنچا ہے کیسے پہنچا ہم تک یہ دین کون لے کر کے آیا یہ دین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سچے صحابہ وہ صحابہ جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اپنے مال کو ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے ایسے صحابی کو برا کہا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں سنو سب سے زیادہ مجھ پر جس نے حسان کیے ہیں وہ ابو بکر ہے اس نے اپنی جان کی بھی بازی لگائی ہے میرے لیے اپنے مال کو بھی قربان کیا ہے بتائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پر یہ لوگ لانتان کرتے ہیں یہ کونسا ماتم ہے یہ کونسا نوحہ ہے کہ تم ماتم بھی مناؤ نوحہ بھی کرتے فیرو اور غلط قسم کی بدتیں بھی ایجارت کرتے فیرو اور اس کے بعد جو اصل دین کو لانے والے ہیں جنہوں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے چراغ سے دین کو ہم تک پہنچایا ہے ان کو برا بھلا کہا جائے ان پر لانتان کیا جائے جبکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصبی اصحابی لا تصبی اصحابی اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دیا اللہ حکر فَإِنَّهُ لَوْ أَنْفَقَ أَحْدُكُمْ مِثْلَ أَوْحُدٍ زَحَبَا مَا بَلَغَ مُدْدَ أَحْدِهِمْ وَلَا نَصِیفًا امام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم نے کا کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرج کر دے اللہ کے راستے میں تب بھی وہ میرے صحابہ نے جو ایک مد چھے سو گرام ایک مد کتنا ہوتا ہے چھے سو گرام یا اس سے آدھا یعنی تین سو گرام بھی اگر میرے صحابہ نے کچھ خرج کیا ہے ان آج میں سے گے ہوں چاول تو وہ اس تک نہیں پہنسکتا بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے کتنا بڑا مقاو مرتبہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سوائے تین چار صحابہ کے یہ سارے کے سارے صحابہ کو گالی دیتے ہیں یہ روافظ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے بھی زیادہ بدبخت لوگ اگر روح زمین پر ہیں تو وہ کون ہیں روافظ ہیں یہودیوں سے بھی زیادہ کار یہودیوں نے کم سے کم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف تو کی ہے انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان باندھا ہوا ہے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہیں چھوڑا ہے انہوں نے ایک کتاب ہے ایک رافظی کی ابن المطہر الحلی الرافظی ہے اس کے ایک کتاب ہے من حاج القرامہ میں نے پوری کتاب پڑھی ہے دو سو اٹھائی سفق کتاب ہے اس قدر اس نے گالیاں دی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ آدمی جو پڑھے گا تو اس حملی جیئے صرف غصہ آئے گا اور کچھ نہیں اور تب حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے دین کے اندر کس قسم کی خرافاتیں داخل کی ہوئی ہیں کس قسم کی بیدتیں داخل کی ہیں یہ رافظی ہو گئے دوسری طرف چلتے ہیں نواسب جن کو ناسبہ کہا جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیعت سے دشمانی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے ہاں کیا بیدت ہے یہ خوشی مناتے ہیں عید مناتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو شربت پلاتے ہیں لوگوں کو سڑکوں پر یا جو سبیلیں نکلتی ہیں یا تازیے وغیرہ نکالے جاتے ہیں یہ سب کیا ہی خوشی نہیں ہے یہ عید نہیں ہے ہے ایک طرح کی عید ہے کہ نہیں ہے کچھ لوگ جو ہے مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں کچھ لوگ شیرین ہی تقسیم کرتے ہیں کچھ لوگ سبیلیں نکالتے ہیں تازیے نکالے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تازیوں کے نیچے سے گزریں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے نعوذ باللہ مساء علیہ حجیب بھی وقوفی ہے مطلب خود ہاتھ سے اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے بچوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے نیچے سے گزرا جائے کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے بچہ پاک و صاف ہو جائے گا مطلب یہ کہ اب تک گندہ تھا بچہ مطلب ہس ہی آتی ہے ایسی ایسی بےہودگی اور ایسی ایسی حماقت اللہ کے آن موجود ہے ہمیشہ عادت رکھی ایک بات میں کہتا ہوں جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے گا یقین کیجئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی خوش بھی نہیں رہ سکتا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا ہمیشہ تنگ رہے گا وہ اس کا سینہ تنگ رہے گا اس کا دل تنگ رہے گا اور دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بالوں کو برا کہہ دے صحابہ اکرام کو برا کہہ دے عرش والا جس کی تعریف کرتا ہو اس کو برا کہہ دے تو کیا وہ شخص خوش رہ سکتا ہے دنیا میں ہمیشہ تنگ رہیں گے ایسے لوگ ہمیشہ پریشار رہیں گے اور الحمدللہ اللہ کا شکر و حسان ہے کہ وہ لوگ جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں وہ دنیا میں بھی خوش رہتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ سرخ روح ہوں گے یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین اس مہینے کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آشورہ کا روزہ رکھو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انی احتصب علی اللہ ان یکفر السنہ اللہ کی قبلہ کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں ثواب کی کہ اللہ رب العالمین آشورہ کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا بتائیے ماشاءاللہ کتنا بڑا ثواب ہے کسی اور شریعت میں ملے گی آپ کو کہیں کسی اور ریلیجن میں ہے اس طرح کی باتیں ملیں گی آپ کو نہیں مل سکتی تو الحمدللہ یہ اللہ نے موقع ہمیں دیا ہے اللہ بار بار موقع دے رہا ہے ابھی آپ ذلحجہ سے کونسا روزہ رکھا آپ نے ہاں عرفہ کا روزہ رکھا اس سے دو سال کے گناہ معاف اگلے سال کے اور پچھلے سال کے پھر روزہ رکھی آپ آشورہ کے ماشاءاللہ اور پھر دوسری وقت یہودیوں کی مخالفت میں رکھیئے نیت کرتے ہو کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو تو اور سواں ملے گا ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تو الحمدللہ ہماری شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری ایسے عبادتیں رکھی ہیں جو ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ ہم نے سنا جو کہا گیا اس مبارک محفل میں اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ رب العالمین جو بھی اس محفل کے اندر موجود ہیں جو مبارک محفل ہے جو اس میں موجود ہیں جنہوں نے تیرے دین کی باتیں سنی ہیں اے اللہ رب العالمین ہم تو ان سے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کی ملاقات اسی طرح جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوں جنت الفردوس میں بھی کرا اللہ علالمین تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے جو غلطیا ہو گئی ہیں جو نافرمانیا ہو گئی ہیں الہ العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں تجھ سے ہی مانگتے ہیں ہم نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر الہ العالمین لیکن تُو بہت غفور الرحیم ہے تیری صفت جو ہے وہ رحمت ہے اور تیری صفت اللہ رب العالمین مغفرت بھی ہے الہ العالمین ہم پر رحم فرما اور ہمانے گناہوں کو بخش دے آمین وآخر دعوانا للحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم